دوستو اگر ابھی سورے کمار یادو اور رنگو سنگھ کو ٹی ٹوئنٹی کا سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت اور عشدیب سنگھ کی گھا تک گیندبازی دیکھ کر افغانستان کے ہوم مینسٹر سراز الدین حکانی نے بھی تعریف کے قصیدے پر ڈالے یہاں تک کہ سورے کمار یادو اور رنگو سنگھ کو بھی لے کر بڑی بڑی باتیں گئیں تو آخر افغانستان ہوم مینسٹر نے کس انداز میں ٹیم انڈیا کو سیریز میں جیت کی بدھائی دی کیا کچھ کھلاڑیوں کو لے کر کہا انمول بچن جیسے سن کر کروڑوں ہندوستانیوں کا دل گد گد ہو گیا تو ہم آپ کو بھی سراز الدین حکانی کے بیان سنائیں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ اور سورے کمار یادو میں کون ہے ٹی ٹوینٹی کا سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں چار ایک سے بہترین جیت درج کر سیریز کو اپنے نام کر لیا سیریز کا انتیم مقابلہ بینگلور کے چنہ سومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بھی آسٹریلیا نے ٹاوس جیت کر پہلے ٹیم انڈیا کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا آسٹریلیا کی خطرناک گیند بازی کے آگے بھارتی بلے باز 20 اوفر میں کیول 160 رن ہی بنا سکے ٹیم کی طرف سے سب سے ادھک رن شریز ائیر نے 53 رنوں کی پاری کھیلی وہیں انت میں اکشر پٹیل نے 31 رن بنایا اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کے لیے یہ سکور حاصل کرنا بہت آسان کام تھا بینگلور کے میدان پر یہ سکور حاصل بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے آسٹریلیا اوپنروں نے بھارتی گیند بازوں پر پہلے ہی اوور کے اٹیک کرنا شروع کر دیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے لیکن مکیش کمار نے شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے پہلا وکیٹ چٹکا لیا ایک بار پھر سب سے ادھک بھروسہ جتا کر سورے کمار یادب نے گیند انتیم اوور پھینکنے کے لیے عرشدیب سنگھ کو دیا اور انہوں نے امید پر کھڑے اترتے ہوئے شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا کر ٹیم انڈیا کو انتیم مقابلے میں بھی اتحاسک جیت دلا دی یہ جیت دیکھ کر پورا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا یادک کی سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی جیت کا جشن منا رہے تھے اتنا ہی نہیں افغانستان کے ہوم مینسٹر سرزدین حکانی بھی بھارت کو شاندار جیت پر خوش ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے سوریہ رنکو کے ساتھ ساتھ عرشدیب سنگھ کی کرونہ ہندوستانیوں کا دل جیت لیا تو چلیے اب ہم آپ کو حکانی کے بیان کو سناتے ہیں افغانستان کے ہوم مینسٹر سرزدین حکانی نے بیان دیتے ہوئے ٹیم انڈیا کی شاندار جیت اور کھلاڑیوں پر کہا کی بھارتی ٹیم اور یوہ ستاروں کو جیت کی بہت بہت بدھائی یہ سیریز دیکھ کر سوریہ رنکو اور عرشدیب سنگھ کا بہت بڑا فین بن گیا ان تینوں کھلاڑیوں نے کمال کا پردرشن دکھائے یہ تینوں کھلاڑی اکیلے دم پر میچ کا رکھ بدل سکتے ہیں ان کھلاڑیوں کے اندر وہ چھمتا نظر آتی ہے جیتنی سیریز جیت کر فائنل میں ملی ہار کا بدلہ ان یوہ ستاروں نے پورا کر لیا کیول اتنا ہی نہیں حکانی نے آگے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی یہ یوہ ٹیم دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی وشوکپ اس ٹیم کو کوئی بھی نہیں رہا سکتا یہ بہت مضبوط ٹیم ہے روحیت اور ورات کے نہ ہوتے ہوئے بھی ٹیم نے بہترین پردرشن کیا دوستوں افغانستان کے ہوم منسٹر نے ٹیم انڈیا کی جیت اور کھلاڑیوں کے پردرشن پر بیان دے کر کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت دیا دوستوں پانچوہ ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیت کر بھارت نے سیریز کو تو اپنے نام کر لیا لیکن ایک خاص انتاز میں آپ کو بتا دے کہ پہلے ہی ہم سیریز تو جیت چکے تھے لیکن راستریہ کو بھارت سے جانے سے پہلے ایک اور ہار دکھانی بہت ضروری تھی تاکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے انہیں چہتاب نہیں مل جائے لیکن دوستوں ہر مقابلے کی طرح اس کی شروعات بھارت کے پکش میں نہیں ہوئی ہمیں پہلے پرلے بازی ملی اور پرلے بازی میں اس بار نہ تو جیس وال چل پائے اور نہ ہی گائکوار دوستوں جیس وال 21 تو گائکوار 10 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ان فیکٹ سوری کمار یاد اب خود پانچ رن تو رنگو زنگ 6 رن پر آؤٹ ہو گئے بھارت کی کشتی دگمگا ہی رہی تھی کہ میدان میں قدم رکھا شرے سیر نے اور سبردست طریقے سے رکھا کیونکہ 37 گندوں میں پانچ چوکے دو چھکے لگا کر 53 رن لگا کر بھارت کے لیے ایک پہو مولے پاری اس کھلاڑی نے چوڑی اور اتنا ہی نئی جتے شرما بھی 16 گند میں 3 چوکے ایک چھکا لگا کر 24 رن بنا کر گئے تو اکشر کا تو کیا ہی کہنا 21 گندوں میں دو چھکے ایک چھکا جڑ کر اس کھلاڑی نے بھی پورے 31 رن بنا دیے تھے دوستو یہی تابڑتوڑ پاری کچھنٹ میں بھارت کے سکور کو اٹھا کر 20 اوبر میں 160 تک لے گئی اور 161 کا ٹارگٹ ملا آسٹریلیا کی ٹیم کو ٹارگٹ زیادہ بڑا تھا نہیں لیکن آسٹریلیا کی ٹیم جیت جائے ایسی شروعات انہیں مل گئی تھی کیونکہ دوستو آسٹریلیا کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بیٹسمن ٹریویس سیڈ نے 18 گند میں 28 رن چڑ دیے تھے لیکن شکر ہے کہ روی وشنوی نے آ کر ان کا وگٹ لیا اور ایرون کا بھی انفاکٹ آرشدیب سنگھ نے بین کا وگٹ لے کر میچ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا لیکن میتھیو ویڈ 15 گند میں بائیس رن بنا کر اس میچ کو انتیم لمحو تک لے گئے جب 6 گند میں دسرن چاہیے تھے لیکن دوستو تب پھر سے آرشدیب سنگھ نے میتھیو ویڈ کا وگٹ لے کر پریشر آسٹریلیا پر ٹرانسور کیا اور میچ میں بھارت کو جتا دیا پورے 6 رن کے انتر سہی لیکن دوستو بھارت کی جیت کو دیکھ کرنا اب تو بھارت کے دکجوں نے بھی مان لیا ہے کہ سوری کمار یادو اس صدی کے سب سے پیتر کپتان بن سکتے ہیں D20 فورمیٹ میں ساتھی ساتھ ایک ایک دکج نے رنکو سے لے کر سوریہ پر کیا کہا چلی آپ کو ایک ایک کر بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو سچین تندلکر نے کہا ورلکوف فائنل کے بعد جیتنا آسان نہیں تھا وہ بھی بینہ انبھوی کھلاڑیوں کے ساتھ سوری کمار یادو ڈیبیو کر رہے تھے کپتانی میں ایک پرشنی ضرور تھا کہ ٹیم ہارے گی یا جیتے گی لیکن جیتے ہوئے چلے گئے کیونکہ کپتان کے ساتھ ساتھ ٹیم نے بھی محنت کری واقعی میں سب ہی کھلاڑی ایک ایسی ٹیم بن چکے ہیں جو ٹی ٹونٹی ورلکوف میں بھارت کے لئے بہت زیادہ کام آئیں گے جیت کی بہت بہت مبارک بات تو وہیں دوستو سوروف گاؤنگولی اور گاوزکر نے بھی کہا ایسی جیت واقعی میں انبوی کھلاڑیوں کے ساتھ ہی ملتی ہے لیکن سوری کمار یادو نے اسے ایسا بنا دیا کہ مانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھلتا وہ ایک اچھے وہ شامدار کپتان ہے مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں پارٹ ٹائم ٹی ٹونٹی کپتانی دینی چاہیے ٹی ٹونٹی ورلکوف سے پہلے ہی مید ہے کہ اس بار کا ورلکوف ہمارا ہوگا ساتھی ساتھ دوستو عرفان پتھان اور دھونی نے بھی کہا کیا جیت ہے اتنی بڑی ہار کے بعد اگر ایسے بھارتی کرکٹیم یوہ کھلاڑیوں کے ساتھ جیت رہی ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلکوف اس بار ہمارا ہوگا سوری کمار یادہ وہ رنکو سنگھ آپ تو تعریف کے سب سے زیادہ حق دار ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ دونوں کے بینا ٹی ٹونٹی میں بھارت کا بھوشے بھی ہے ایسے ہی کھیلتے رہیے گا دوستو گاوزکر نے بھی تعریف کرتے ہوئے سب کی پیٹ تھپ تپاتے ہوئے کہا یہی ٹیم تو ہمیں چاہیے تھی یہی انرجی تو میسنگ تھی اور یہی جذبہ ہمیں ٹی ٹونٹی جتائے کا بھی بس انتظار ہے اس دن کا جب ٹی ٹونٹی وشکپ ہمارے نام ہو دوستو سوریہ اور رنکو کی تعریف کے قصیدے تو ہر کوئی پڑ رہا ہے اور ہر کوئی بہت ہی خوش بھی ہے کیونکہ واقعی میں سیریز جیتنا ورلکپ کی ہار کے بعد اپنے آپ میں ایک بڑی سفلتا جسے کم نہیں ہے دوستو ورلکپ کی ہار کے بعد فائنلی وہ دن آ چکا ہے جب ایک سو چالیس کروڑ دشواسیوں کا بدلہ پورا ہو چکا ہے آسٹریلیا جو ورلکپ کا فائنل جیت کر بہت خوش ہو رہا تھا اسے اپنے ہی گھر میں پھارتی ٹیم نے اس قدر ہر آئے کہ ٹی ٹونٹی ورلکپ تک اس ہار کو یاد رکھے گا سیریز کو تم پہلے ہی جیت گئے تھے لیکن پانچوے ٹی ٹونٹی میچ کو جیتنے کے لیے پینا کسی بدلاف کے سوری کمار یادب میدان میں اترائی لیکن اس بار شروعات ہمارے فیور میں نہیں تھی ہماری ٹیم کی سلامی جوڑی کے بیچمن مل کر بھی پچاس رن تک نہیں بنا پائی تھی اور اکیس کے آس پاس جیسوال تو وہیں دس پندرہ کے آس پاس دوستو روتراج گائک ورڈ نے پڑ گئے یہاں تک کہ سوری کمار یادب اور رنگ کو بھی پانچ چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے بھارتی گرگٹ ٹیم پوری طریقے سے ڈک مگا رہی تھی کہ تب ہی ایر نے بھارت کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ٹھوک دیئے پچاس سے زیادہ رن انفیکٹ دوستو جیتے شرما نے تو اپنی بلے بائی سے کمال کر دیا لگ بگ تیس رن اتنی تیج ترار طریقے سے بنائے کہ بھارتی گرگٹ ٹیم کا گراف اٹھ کر آگے بڑھ گیا اور اکشر کا بھی کیا ہی کہنا ہے 21 گیندوں کے اندر 31 بنا کر گئے وہ اس قدم پر ہم نے آسٹریلیا کو 161 کا ٹارگٹ دیا اب ویسے تو ٹارگٹ زیادہ بڑا تھا نہیں لیکن چیز کرنے کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کو بھارتی گیندبازوں کو لانگنا تھا جو اتنا آسان تھا نہیں آتے ہی دوستو ہمیں پہلے دوسرے وکٹس میں ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے بڑے سے بڑے نام مل گئے جیسے کہ ٹرائیویس ایڈ کو روی وشنوی نے آؤٹ کیا جو تیز ترار بھلے بازی کر اپنے پچاسا کے پاس تھے اتنا ہے نہیں دوستو روی وشنوی نے ایرن کے نام کے کھلاڑی کو بھی آؤٹ کیا اور اصلی مزایا عرشدیب سنگھ کی گیندبازی کو دیکھنے میں جنہوں نے بین نام کے کھلاڑی کو 53 رن پر آؤٹ کر مائچ کو پڑٹ کر رکھ دیا تھا اور جب میتھیو ویڈ کچھ کرنا چاہ رہے تھی تو انتیم اوور میں نہ ارشدیب سنگھ نے میتھیو ویڈ کو آؤٹ کیا اور میچ میں اپنی ٹیم کو جدا کر اس سیریز میں 4-1 سے اب آسٹریلیا کی ٹیم کو ہروایا ہے اور دوستو فائنل ادھیجہ تو یہی کہتا ہے کہ بھارت جیتا ہے اور آسٹریلیا ہارا ہے اور اس پر پاکستانی دکھجوں نے جو کہا ہے وہ آپ کو بھی سننا چاہیے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ اکتر نے بھارت کی جیت پر ہے سوری اور رنکو کو منشن کرتے ہوئے کہا وول کپ میں ہارنا کسی بھی دیش کے لیے اپنے آپ میں بہت بڑا سیٹ پیک ہوتا ہے اس کے بعد جو کمبیک بھارت کے یوہ کھلاڈیوں نے ٹی ٹوینٹی میں کرا دیا ہے نا وہ اندیشہ دے رہا ہے کہ وول کپ بھی ان کا خاص صور پر سوری کمار یادب و رنکو سنگھنا تو پہت اچھا کام کیا پوری سیریز میں ان کو جیت کی بہت بہت بتائی تو وہیں دوستو افریدی نے بھی کہا مجھے تو در ہے کہ اگر اتنا سولیڈ کمبیک ہی ہے تو تیاری کتنی زاد تکڑی ہوگی ٹی ٹوینٹی وول کپ کے لیے پلے ہی پچھلا وول کپ بھارت کے آت سے نکل گیا لیکن یہ جو سیریز جیتی ہے نا یہ درشاہ رہی ہے کہ اس بار آنے والا وشکب بھی بھارت کا ہی ہے اور سوری کمار یادب و رنکو جیسے گھلاڑی اگر ٹیم میں رہے تو بھارت کو ہرانا اس بار بھی ناممکن ہوگا ساتھ ہی دوستو انزمہ مولک نے بھی کہا پچاس اوور کا وول کپ بھارے تو کیا اب بات ہوگی کہ اول ٹی ٹوینٹی وول کپ کو جیتنے کی اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم ایسا کام ضرور کر کے دکھائی گی سوری کمار یادب و رنکو سنگھ آپ پوری سیریز میں بےمثال تھے آپ کی بلے بازی کا فین ہو گیا ہوں جیت کی بہت بہت بدائی تو وہیں دوستو بابر آزم تک نے ٹویٹ کر کہا سوری کمار یادب و رنکو سنگھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کروڑوں دیش ہواسیوں کو انسپائر تو کرتے ہیں ساتھی پوری دنیا میں بھی اب آپ کی بلے بازی کے قصیدے پڑے جا رہے ہیں اور آپ اسے ڈیزرف بھی کرتے ہیں واقعی میں کیا خوب کھیلے آپ دونوں اس سیریز میں یہ درشاہ رہا ہے دوستو بھارت کی جیت ہی کچھ ایسی ہے پاکستانی بھی فین بن گئے دوستو پانچوہ ڈیٹوینٹی مقابلہ جیت کر بھارت نے سیریز کو تو اپنے نام کر لیا لیکن ایک خاص انتاز میں آپ کو بتا دے کہ پہلے ہی ہم سیریز تو جیت چکے تھے لیکن آسٹریلیا کو بھارت سے جانے سے پہلے ایک اور ہار دکھانی بہت ضروری تھی تاکہ ڈیٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے انہیں جیتاب نہیں مل جائے